وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبُقُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوَا اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ اللہ سے کیسے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے صالح لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں روتے ہوئے گر جاتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبُقُونَ وہ سجدے میں تو گرتے ہیں لیکن روتے ہوئے گرتے ہیں وَيَزِيدُهُمْ خُشُوَا اور اللہ کا ڈر ان کی خشیت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے قرآن کی آیتیں ان کی خشیت میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُقِيَّا اللہ تعالیٰ انشاء فرما رہا ہے جب میرے نیک وکار بندوں کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے جب میرے بندوں کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جب رحمان کے بندوں کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں خَرُّوا سُجَّدًا وَبُقِيَّا تو وہ مارے در کے مارے خوف کے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے بھی لگ جاتے ہیں مومن بندوں کی ایک خاص صفت جو اللہ نے کلام پاٹ میں بتائی ہے وہ یہی کہ ہر حال میں وہ اللہ سے درنے والے ہوتے ہیں اسی لئے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا یا ایوہا الذین من اتق اللہ حق تطاعتی اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو جو یہ کہتے ہو کہ ہم مومن ہم مسلمان ہیں اپنے دلوں میں اللہ کا در پیدا کرو اللہ کا خوف پیدا کرو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر تم نہ مرو مگر تمہارے دلوں میں اللہ کا در ہوں جیسا درنے کا حق ہے کیسا در آ جاتا اللہ سے کیسا حق ہے اللہ سے درنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اتق اللہ حائی تمہ کنتا آئی میری امت کے پیارے پیارے لوگوں تم جہاں کہیں بھی رہو یہ ایسا نہیں کہ کمرہ بند ہے تو گناہ کر لے ایسا نہیں اب وہاں بھی سوئے ہوئے گھر کے کسی فرد کو کچھ بھی پتا نہیں تو میں گناہ کے کام کر لوں ایسا نہیں بلکہ جہاں تم کہیں رہو تمہارے سینے میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اللہ کا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہے گھر والے بھی سو رہے ہیں تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے ایک انگلی کے اشارے سے دنیا کی ساری گندگی تمہارے موبائل اور سکرین میں آ سکتی ہے لیکن اللہ سے جب ڈر ہوگے اللہ کا ڈر پیدا ہوگا یہ سمجھو گے ساری دنیا چین کی نیند سو رہی ہے مگر اللہ کا کیمرہ ٹوئنٹی آورس ہمیشہ آن ہے آپ آپ کو خود دل میں یہ احساس ہوگا چلو مسجد میں کوئی غلط کام اس لیے نہیں کر سکتا کوئی چیز چوری نہیں کر سکتا کسی کی ٹوپی نہیں اٹھا سکتا اور کوئی غلط کام نہیں کر سکتا اس لیے کیمرے لگے ہوئے کیمرے کے ڈر سے آدمی غلط حرکت نہیں کرتا ہے آدمی کو پتا ہوتا ہے میں جو کچھ یہاں کر رہا ہوں وہ سب کچھ یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے اور کمپیوٹر کے سکرین پہ ٹی وی کے سکرین پہ یہ کیمرہ بھیج رہا ہے اور وہاں بیٹا ہوا شخص تمام چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں کیمرے کے ڈر کے مارے وہ غلط کام نہیں کرتا غلط حرکتیں نہیں کرتا دنیا کے اس کیمرے سے اتنا ڈر دے ارے جس کی فائلیں کرپڑ ہو سکتی ہے بجلی گل ہو جائے انوائٹر ختم ہو جائے تب بند ہو سکتے ہیں لیکن اس کیمرے سے کیوں نہیں ڈر لگتا ہے جس کا کیمرہ نہ دن کا اجالہ بند کر سکتا ہے نہ رات کی تاریخی بند کر سکتی ہے جس کا کیمرہ چوبیسو گھنٹہ میشہ چالو رہتا ہے اور جو کچھ ریکارڈ یہ کیمرہ کر رہا ہے کل قیامت کے دن تمام فائلیں ہمارے ہاتھوں میں ہوں تمام کہیں گے مالی حاضر کتاب یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے یہ کیسی تُو نے فائل دے دی ہے لا یغادر صغیرتوں والا کبیرہ اللہ نے آپ کو سورے کا حفظ آج کے دن پڑھنے کی توفیق دی ہوگی تو آپ نے سائیت کو ضرور پڑھا ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا جب ہمارے کرتوتوں کی فائل ہمارے ہاتھوں میں رکھی جائے گی ہماری زندگی کا ریکارڈ ہمارے ہاتھ میں ہوگا ہم خود کے رہے ہوں گے مالی حاضر کتاب یا اللہ یہ تیری کیسی کتاب ہے یہ کیسا نام ہے آمال ہے یہ کیسی فائل ہے لا یغادر صغیرتوں ولا کبیرہ اللہ احساہا جس میں نہ چھوٹے گناہ بچے نہ بڑے گناہ بچے بلکہ سارے غلط کام جو دنیا میں ہم نے کیے جو لوگوں اس کی نظروں سے چھپا کر کے کیے یا اللہ اس کتاب کے اندر وہ گناہ بھی موجود ہے وہ غلطی بھی موجود ہے یہ تیری کیسی کتاب ہے ہم اس کتاب سے اپنے گناہ کو نہ چھپا سکے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہئے اور اللہ کے ڈر سے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رونا چاہئے بقیہ زندگی جو تمہاری لاعلمی میں اور غلط کاموں میں گزری ہے ضرورت ہے کہ اس ماہ مقدس کو غنیمت جانا جائے اور آنے والی تاغراتوں میں رو کر آنسو بھا کر گرگرہ کر ہم رب کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں اور گناہوں سے آئیس سے پاک ہو جائیں جیسے ماں کے پیل سے نکلے تھے آپ نے رمضان المبارک کی فضلت میں آپ نے سنا تھا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمائے اس پر اللہ کی لعنت جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پارے اور اپنے گناہوں کی وہ بقشت نہ کرا سکے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کرے نہ کر سکے یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے آخری عشرے انشاءاللہ رات میں آخری عشرے کے تعلق سے بیان ہوگا اس لئے میں اس تعلق سے کچھ زیادہ نہیں بولنا چاہتا البتہ اتنی بات میں بار بار کہوں گا امتِ مسلمہ اس تعلق سے بہت زیادہ لا پرواہی سے کام لیتی ہے آخر عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے خود عبادت کے لئے اٹھ دیتے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور آج ہمارا آخری عشرہ کام گزرتا ہے بازاروں میں گزرتا ہے شاپنگ کرتے ہوئے بچوں کے کپڑے بیوی کے گہنے بیوی کے گہنے یہ ہے وہ ہے دنیا ہر کی چیزیں ان کو آخری عشرے میں خانی ہوتی جبکہ اس آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہئے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا چاہئے زیادہ سے زیادہ اللہ سے در کے رونا چاہئے اللہ کی نظروں میں ناسوں کی کیا قیمت ہے آپ کو بھلے نامعلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلیئے پہلے آیتِ کریم آلے دیتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی ایک خاص صفت کیا ہے ان خاص صفت میں دو آیتیں ہوئی اور تیسری آیتیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا عَيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ جب یہ اے رسول آپ کے اوپر نازل کردہ آیات کو سنتے قرآن پاک کی آیتوں کو سنتے تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ تو حق کو جان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آپ کو بھری ہوئی نظر آئیں گی کم آنسو نکلتا ہے جب اللہ کا مکمل در سینے میں پیدا ہو جائے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں آلے اس ماہِ مقدس میں روزے کی توفیق نہ دی ہوگی وہ اپنے آپ کو خراق کی نوع پر اتارے اور اپنا محاسبہ کرے کہ آخر اس نے جرم کتنا بڑا کیا وہ کونسا جرم کیا جس جرم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس ماہِ مقدس سے اس کو الگ رکھا اس کی خیر و برکت سے الگ کر دیا اس کی جو بھلائیہ ہے وہ بھلائیہ حاصل کرنے سے اس بندے کو دور رکھا وہ خود سوچے اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے گڑ گڑائے اور اللہ سے اس ماہِ نے کے اتمام کی وہ زیادہ سے زیادہ توفیق مانگے فالتو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر ٹائم گزار دیتے ہیں باتیں ہوتی ہیں دنیا بھر کی کبھی اس محلے کی کبھی اس محلے کی یہاں کی افطاری ایسی ہے وہاں کی افطاری ایسی ہے اس مسجد میں اچھا انتظام اس مسجد میں ایسا انتظام یہاں ایسا وہاں ایسا دنیا بھر کی باتیں لیکن کبھی ان کو فرصت نہیں ملتی چلو کھالی بیٹھے اس ماہِ مقدس کا فائدہ کتاب اللہ پڑھ کر کے اٹھا لیا جائے اللہ نے رحمت کی بارش ہمارے اوپر کی لیکن ہم تو چھاتا لے کر کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنے اوپر رحمت کی بارش نہیں آنے دیں گے ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے اس مہینے میں تنہائی اختیار کرو مسجد کا کونہ اختیار کرو رات کو جب سو جاؤ گھر کے کونے کو پکڑو اور اللہ کے ڈر سے آنسو باؤ آپ نے ساتھ خوش نصیبوں کا ذکر آپ نے سنا اس موضوع پر بیان سنا کہ اللہ تعالی ایسے ساتھ قسم کے لوگوں کو اللہ اس دلگرنی سے بچائے گا ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائے گا اور اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا ان میں برمایا وَرَجُلُن ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيَن فَفَادَتْ اَيْنَاهُ اس میں وہ آدمی ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اپنا گناہ یاد کر لیا اللہ کا ڈرسینے میں پائدا ہو گیا آنکھیں شبار ہو گئی اللہ کا ڈرسینے میں جاگا آنسوں کے قطرے نکل پڑے آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کی نگاہ میں ان آنسوں کی قیمت کیا ہے حضرت حسن رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اللہ کے ڈر سے نکلنے والا آنسوں کا قطرہ اس کے اندر پاور اتنی ہے صلاحیت اتنی ہے اللہ تعالیٰ ان قطروں کے ذریعے سے جتنی چاہے گا بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا جانم کی آگ کو اللہ بجا دے گا کوئی ایسا عمل نہیں جس کا وزن نہیں جس کی مقدار نہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے ڈر سے رونے والوں کو اللہ اس کے آنسوں کی وجہ سے جہنم کی آگ اس کے حرام کر دے گا اوہ لوگو اس ماہ مقدس کو غنیمت جانو آخری اشرے کو غنیمت جانو خوب رو وہ خوبہ صبح ہو اللہ کی قسم ہمارا ایک قطرہ نجات کیلئے کافی ہو سکتا ہے بشرت یہ کہ خالص اللہ کے ڈر سے بہایا جائے فرمایا وہ ایک خوش نصیب ہو بھی ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا آج ہم اللہ کو یاد تو کرتے لیکن رسمن نماز پڑھ لیا ایسے کر لیے تھوڑا سا بس موہ میں ہاتھ پھر لیے چلے گئے اس کو یاد نہیں کرتے ادعو ربکم تدرعو خفیاب اللہ کو در سے پکارو رو رو کر گڑ گڑا کر پکارو خفیاب چھوکے چھوکے بھی پکارو کبھی رات کی تاریخی ہے ساری دنیا سو رہی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہو یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ ہیں کوئی نہیں جانتا یا اللہ تجھے پتا ہے تجھے معلوم ہے تو اپنے رحم و کرم سے تو اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں معاف فرما اے آدم کے بیٹوں جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا مجھ سے معافی مانگتا رہے گا غفر تو لکا میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا میں تیرے گناہوں کی معافی دیتا رہوں گا اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان کی لوگ کو تجھ کر جائے اور فرمایا بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَایا یا اتنا گناہ لے کر میری بارگاہ میں آ جاؤ جتنی زمین کی حسط ہے اللہ فرماتا ہے اے بندہِ خدا اے آدم کے بیٹے اگر تُو نے میری توہید میں شرک نہیں کیا تو اس سے بھی زیادہ لَعَتَيْتُهَا بِقُرَابِ الْأَرْضِ لَعَتَيْتُهَا بِقُرَابِ الْأَرْضِ میں اس سے بھی زیادہ مغفرت لے کر میں تیرے پاس آؤں گا روو گڑ گڑاؤ کیونکہ رونے کا مقام ہم نہیں جان سکتے اتنا مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَيْنَا نِلَا تَمُسُّهُمَنَّار دو آنکھیں کبھی بھی جہنم چچ نہیں کرے گی جہنم نہیں چھوئے گی دو آنکھیں جہنم کے اندر نہیں جائے گی آپ نے آنکھوں کی وضاحت فرمائی اور فرمایا اَيْنُنْ بَقَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّا ایسی آگ جو اللہ کے در سے روتی ہو جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتی ہو اللہ کا در سینے میں آیا قیامت کا منظر سامنے آیا قبر کی تنہائی آگئی آدمی کو اپنی موت کا وقت آگیا اور اس بے بسی کے عالم میں اللہ کو یاد کرتا ہے آنسوں کے چند قطرے ٹپکا لیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو یہ آنسوں اتنا پیار آہے اتنا پیار آہے کہ ان آنسوں کے قطرے جس آنکھ سے نکلے اللہ تعالی نے اس آنکھ کو جہنم کے لیے حرام کر دیا ہے ٹیچ نہیں کرے گی لَا تَمْسُمُ النَّار آئِنُنْ بَقَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّا جو اللہ کے در سے رو جائے جو اللہ کے در سے خشیت کھا جائے اور اپنے آنکھوں میں آنسوں کے قطرے لے آئے فرمایا ایسی آنس جہنم کے اندر نہیں جائیں وَآَيْنُنْ بَعْتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور دوسری وہ آنس جو اللہ کے گھر کی چوکی داری کرتی ہو جو میدان جہاد میں دیکھ ریکھ کرتی ہو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہو ان دو راستوں میں جس نے اپنے آنکھ کو لگایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا جہنم کے اندر نہیں جائے گا حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمیزی کی صحیح حدیث ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَقَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا حتی یعود اللہ بنو فی الزر یہاں تک کہ تھنوں سے نکالا و دودھ بھی واپس تھن کے اندر ڈال دیا جائے یعنی اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے ہیں جس طریقے سے تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے اور دودھ نکال کر کے واپس تھن کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا ہے ویسے اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی جہنم کے اندر نہیں جا سکتا ہے وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمِ اور یاد رکھو میدان جہاد میں اڑنے والے گرد و غبار اور جہنم کا دھوان یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں اکجا نہیں ہو سکتی آپس میں اکٹی نہیں ہو سکتی یہ دونوں چیزیں مل نہیں سکتی پتہ یہ چلا اللہ کے اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کا جہاں پر ذکر ہے اللہ نے اپنے ڈر سے رونے والوں کا بھی ذکر نہیں فرمایا تو پتہ یہ چلا جو فضیلت اللہ کے اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی ہے وہی فضیلت اللہ نے اپنے ڈر سے رونے والوں کی رکھ دی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے اللہ کے ڈر سے رونے والوں کا اس سے بڑھ کر اور کیا حیثیت ہو سکتی ہے اللہ کے ڈر سے رونے والوں کی ذرا آپ آپ جرا غور تو کریں آپ رات کی تنہائی میں کبھی سوچیں تو صحیح جب پوری دنیا سو رہی ہو کبھی سوچنے کی اللہ آپ کو فکر دے دے توفیق دے دے آپ سوچیں آپ تنہائیوں میں تب آپ کو پتا چلے گا کہ ناسو کی قیمت کیا ہے چلیے حضرت انس رضی اللہ تعالی متفقہ علیہ روایت مخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا ایک روز اللہ کے رسول نے ہمارے درمیان ایسا خطبہ دیا اندر خطبہ ما سمیتو مثلہ قطو آپ نے ایسا خطبہ دیا ایسا خطبہ دیا اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا خطبہ نہیں سناتا ما سمیتو مثلہ قطو کبھی نہیں سناتا قطو کبھی نہیں سناتا اتنا آپ نے جامع انداز میں خطبہ دیا ہم نے کبھی نہیں سناتا پھر حضرت انس آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے کیا کہہ رہے تھے اے میرے صحابہ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُ لَذَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَئِتُمْ كَثِيرًا پر اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ کہنے والی ذات کم اسی ہے کہنے والی ذات وہ ہے جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ آپ کا عقیدہ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے قَدْ غُفِرَ لَهُ مَمِنْ دَمْ بِهِ وَمَا تَعْقَرْ نبی کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیئے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے اور کن سے کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی رضا مندی نازل فرما دی ہے وَكُلَّهُ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے رضی اللہ عنہم وَرَضُعًا اللہ ان ستان صحابہ سے راضی ہو گیا ہے اور یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے کہنے والی بھی ذات بھی پاک ہے اور جس سے کہی جا رہی ہے وہ تمام لوگ پاک ہیں وہ تمام لوگ جنتی ہیں اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں لَوْ تَعْلَمُونَ اے میرے صحابہ اگر تم جان لو ما عالم جو میں جانتا ہوں لَذَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَئِتُمْ كَثِيرًا تو تم دنیا میں ہستے کم اور روتے زیادہ آج ہمیں ہسی نہیں آتی تو ویڈیو میں کیا بولتا ہوں کامیڈی کامیڈی دیکھ دیکھ کر کے ہسا کرتے اور یہاں نبی کہہ رہے ہیں جو میں جانتا ہوں اوہ کاش کہ تم جان لے ہستے کم ہوتے زیادہ ایک دوسری حدیث میں آپ نے وضع ماتھی اگر میں وہ بات ہے تمہیں بہان کر دوں جو میں جانتا ہوں اللہ کی قسم تم نرمو گداز بس پر کو چھوڑ کر جائیں گا لو میں چلے جاؤ گے ہر وقت نمازیں پڑھو گے ذکر اذکار میں مصروف ہو جاؤ گے بیوی بچوں کو دنیا داری کندلاز دے دو گے ارے ذرا دادا تو لگاؤ اللہ کے رسول کون سی باتوں کی بات کر رہے ہیں ذرا سوچو کبھی وہ باتیں ہم جان لیں تو اپنے نرمو گداز بستر کو ہم چھوڑ دیں تو کبھی چلو ہم زندگی میں نہیں چھوڑیں تو کبھی کم از کم موقع با موقع تو کبھی چھوڑ دیا کریں کبھی اللہ کو یاد کر لیا کریں کبھی اللہ کی آن سے اپنے آنکھوں کو بھیگو دیا کریں اللہ کی قسم یہ سرخ روئونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہوگا ہز زیادہ اللہ کے در سے رونے والوں کا مقام ہے فرما رہے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لیتے تو تم دریا میں ہستے کم ہو روتے زیادہ آج دیکھئے لوگ ایک ساتھ موجوان بیٹھ کر کے گپے ہانتے اس کا مزاق اس کا مزاق یہ ہسنے کا ٹائم چل رہا ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے اے اپنی جھولی جتنا جھولی میں ڈال سکتے ہو ڈال لو ایک دو چار دن کے اندر آج دن کے اندر یہ مہمان ہم ہمارے درمیان سے چلا جائے گا پھر پوری زندگی اگر ہم اگر پھر دوبارہ ہمیں نہ مل سکا تو ہم افسوس کریں گے اور اگر ہمیں اگر ٹھیک اگر ہم باقی بھی رہ گئے تو ہمیں اس کا خمیازہ پورا سال بھرنا پڑے گا اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے خوب رو ہو خوب گڑ گڑا ہو اپنے رب کو منا لو اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لو اور ایسا نہیں کہ صحابہ نے سن لیا ادھر سے سن لیا ہماری طرح اور ادھر سے اڑا دیا آج کیا مدر لوگوں کا بنا ہوا ہے بس تقریر لچھے دار ہونی چاہیے تقریر اچھی ہو ہاں بڑی اچھی تقریر ہو عمل کا جذبہ نہیں ہے سن لیا اور ادھر سے اڑا دیا میرے ساتھیوں نبی نے جب کہا کہ تم جان لے تو وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تو تم دنیا میں ہستے کم اور اللہ کے ڈر سے روتے زیادہ تو ایسا نہیں کہ صحابہ نے سن لیا اور اڑا دیا راویہ حدیث حضرت عنصر رضی اللہ تعالیٰ نو کا بیان فغطا اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وجوہہم وہم خنین صحابہ رسول اصحاب رسول نے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ جب سنے نبی کے تمام صحابہ نے اپنے سروں پہ چادریں ڈال لی فغطا اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وجوہہم اور اپنے چہروں کو چھپا لیا اور چھپا کر وہ دھاڑیں مار مار کر کے رونے لگے صحابہ اپنے رونے کی کیفیت چھپا رہے تھے وہم خنین لیکن آگے ناکوں سے بجنے کی آواز خنین کہا جاتا ہے رونے کی وجہ سے آدمی جو اس طرح اس طرح جو تیر تیر جو سمسے لیتا ہے ناک اس طرح کھیٹا ہے اس کو خنین کہا جاتا ہے راویہ حدیث حضرت انس کے تیر صحابہ نے اپنے سروں پر چادریں ڈال لی چہروں کو ڈھاپ لیا اپنا رونہ چھپا دیا مگر خنین وہ ان کی آنکھ اکناتوں سے جو آواز بجنے کی آ رہی تھی وہ بتا رہی تھی کہ نبی کے صحابہ نبی کے فرمان کو سننے کے بعد خاموش نہیں بیٹے چھپ رہے بیٹے بلکہ اللہ کے ڈر سے نبی کے صحابہ نے آسو بھائی کیسا ایمان تھا جبکہ جانتے تھے جنتی اس کے باوجود اتنا ایمان تھا اگر ہمارے ہمیں آپ کو پتا ہو جائے کہ اللہ نے ہماری قسمت میں جنت لکھ دی ہے بند آئے گا نماز تو بستر ڈال کر سو جائے کیسے لوگ تھے کیسے لوگ تھے ذرا سوچو بھور کر چلیے آگے بڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ کی رونے کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی حضرت عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں اتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ ہوا یسلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ رو رہے تھے صدری ہی عزیز کا عزیز المرجل آپ کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے تو ایسا معلوم تھا کہ برطن میں کوئی چیز پکائی جا رہی ہے برطن میں پکنے کی آواز جس طریقے سے آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈر سے اسی طریقے سے رویا کرتے تھے صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول سے ایک وعاظ سمات کیا تو جانتے ہو چلیے عرباز بن ساریہ کی وہ حدیث لے لیتے ہیں اس کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا لے لیتے ہیں عرباز بن ساریہ بیان فرماتے ہیں وعاظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیدہ تمبلیگا ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعاظ فرمایا ہمیں نصیحت فرمائی آپ کی نصیحت اتنی اچھی تھی آپ کی تقریر اتنی اچھی تھی آپ کی تقریر سن کر ذرفت منہ العیون ہماری آنکھ اشکبار ہو گئی وزیلت منہ القلوب اور ہمارے دل دہل گئے جب نبی سے صحابہ کوئی بات سنتے تھے اللہ کی کوئی بات سنتے تھے اپنے رسول کے فرمان جب وہ سنتے تھے تو ان کی آنکھ اشکبار ہو جایا کرتی تھی اللہ کے ڈر سے ان کے دل دہل جایا کرتی تھی اللہ کے خوصے ہمارے دل اتنے سخت ہوئے اتنے سخت ہوئے کہ پوری زندگی کبھی اللہ کے ڈر سے ہمیں رونا نہیں آیا میرے ساتھیوں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کچھ روتے تو سب ہی ہیں لیکن پھر بھی ان رونے والوں میں بھی دو قسمیں ایک تو وہ روتے ہیں جو دنیاوی چیزوں کے گم ہو جانے اور ختم ہو جانے پر روتے ہیں دنیاوی نعمتوں کے مبقود ہو جانے پر وہ آنسو بات ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی تقوی ایمان و تقوی اور عمال سالحہ کی طرف تیز گام ہیں مگر ان کے یہاں بھی ایک انمول رتن ایک دیش قیمت نعمت ان کے یہاں سے بھی مفقود ہے یہی واللہ کے ڈر سے ہاں سبحانہ اللہ کے ڈر سے رونا ان کی زندگی میں بھی نہیں ہے بندہ نواز روزے کا پابند ہے لیکن کبھی توفیق نہیں ملی کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے قیامت کے مناظر کو سامنے رکھ کر کے موت کی موت کی گھڑیاں یاد کر کے یا قبر کی تنہا یاد کر کے کبھی بندہ ایک قطرہ نکال لے صحیح گخاری ہے چلی صحیح ابن احبان کی پہلے روایت پہلے صحیح ابن احبان کی روایت ہے رات کے آخری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا آئیشہ تو ذرینی اتعبدو ربی آئیشہ مجھے چھوڑو میں اللہ کی عبادت کو جانا چاہتا ہوں رات کے آخر حصے میں ہم ایسے اکثر لوگ نید میں گزارتے ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موبائلوں میں گزار دیتے ہیں بچ قسمتی ہے کہتے ہیں مجھ کو چھوڑو میں اللہ کی عبادت کے لیے جانا چاہتا ہوں فرمایا امہ آئیشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اللہ کی عبادت کو جانا چاہتے ہیں تو میں کیسے روح سکتی ہوں آپ شوق سے جائیں حدیث کے الفاظ ہیں فاقاما آپ کھڑے ہو گئے فتتہر آپ نے وضو فرمایا اور آپ نماز کیلئے کھڑے ہو گئے آپ نے آپ نے تحجد پڑھنا شروع کر دیا اور آپ اتنا لمبا قیام ہوا اتنا لمبا قیام ہوا آپ قیام میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسوں کے قطری اتنا لمبا قیام ہوا آپ کا کس رات کے خیر حصے میں شروع کی اور جا کر ختم کا ہو رہے ہیں فجر کی حصے میں فجر کا وقت ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آزان دینے پہنچ گئے اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھا بیٹھ گئے جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ نے تو سب کچھ معاف کر دیا ہے پھر آپ اتنی کوشش سے کیوں کرتے ہیں آپ پھر اللہ کے ڈر سے اس قدر کیوں روتے ہیں آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جانتے ہو ہمارے رسول نے آپ کے رسول نے پوری دنیا کے رسول نے کیا جواب دیا تھا اے بلال اے بلال تو کیا میں رب کا شکریہ بھی ادا نہ کروں کیا میں رب کو شکریہ کے طور پر بھی اتنی عبادتیں نہ پیش کروں فرمایا اے بلال آج کی رات میرے اوپر ایسی آیتیں نازل ہوئے ہیں اگر کوئی آئتوں میں غور نہیں کرے گا تو وہ خلاق ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ کہ نبی علیہ جن سے کوئی غلطی نہیں اس کے باوجود اس صدر رو رہے ہیں صحابہ رونے کی قیقت بیان کرتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز پکائی جا رہی ہو پکاتے وقت جس طریقے سے کوکر سے آواز اس طرح سینہ آپ کا دھیلنے لگتا اللہ در اور خشیت جب جال جاتی کہاں ہمارے دل کہاں ہم پائیں گے وہ سینہ جو اللہ کے در سے لرز جائے کہاں وہ آنکھیں ملیں گی جو اللہ کے در سے بھیج جائیں کل تک جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا قرآن کی آیت پڑھی جاتی تھی اللہ کی سب مومنوں کی آنکھ ہیں اللہ کے ڈر سے دل دبا جائے آج تم نے کامیڈی دیکھ دیکھ کر اپنے دل کو سخت بنایا ہے فلم دیکھ دیکھ کر ان کمر مٹ کر وانیوں کے ناج دیکھ دیکھ کر تم نے اپنے دل کو اتنا سخت کر لیا اللہ مثال دے رہا ہے تمہارا پتھر اللہ کے ڈر سے لڑھ جاتے ہیں باس پتھر تو پھر جاتے اللہ کے ڈر سے اور پتھر کے درمیان سے سورات سے نہر جاری ہو جاتی قرآن پڑھو یہ قرآن کا مہینہ قرآن کا تدبر کرو اللہ لالکم تدبر لالکم تتفا کرو کاش کہ تم اس قرآن پر تدبر کرتے کاش کے قرآن پر تم فکر کرتے کاش کے قرآن سے تم نصیحت حاصل کرتے یہ کام نہیں ہوگا صاحب اللہ نے مبارک مہینہ دیا تب بھی ہمیں فرصت نہیں ملی تو کم ملے چلی آگے بڑھتے ابن ماجہ سے ایک روایت دیتے کہتے ہیں راویہ حدیث فی جنازت مہ رسول اللہ صلی اللہ سلم ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے ساتھ ایک جنازے کے اندر شریک تے قبر اصطان جب آپ پہنچے قبر کے قریب جا کر کے بیٹھ گئے فبقا صحابی بیان کرتے اللہ کے رسول بیٹھ دے آپ نے رونا شروع کر دیا قبر کو دیکھ ہی مردے کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے اللہ کے رسول نے مردے کو قبر کے اندر اتارتے ہوئے دیکھا آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی آپ کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے گرنے لگے ہم نے کتنے مردے دفلاتے ہوئے دیکھے لیکن کبھی آنکھوں میں آنسوں نہیں آیا کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود مردے کو قبر کے خشششنا کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے مردے کو گسل دیا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے کندوں کا سہارہ دے کر مردے کو قبرستان تک پہنچایا ہوگا یہ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی اللہ کی خشیت سینے میں نہیں جاگتی اللہ کا ڈر اس قدر پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے ڈر سے ہمارے سینے لرس جائیں دل دہل جائیں اور آنکھیں اس کی گوائی دیا سو نکال کر کہ دل میں اللہ کا ڈر آ گیا ہے دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے ہیں اس آدمی کو قبر کے اندر ڈالا جا رہا ہے فبقا آپ رونے لگ جاتے صحابہ بھی آپ کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا یا اخوانی وہاں اصحابی نہیں برمایا آئی میرے دوستوں نہیں کہا آئی میرے بھائیو یہ قبر ہے دیکھ لو یہاں تم قبرستان میں آئے ہو یہ مردہ ہے مردے کو قبر کے اندر ڈالا جا رہا ہے تم میں سے ہر ایک کا معاملہ یہی ہونے والا ہے تمہیں بھی اسی طرح مرنے کے بعد کفن کے دو چاٹھ ٹکڑوں میں تمہیں بسایا جائے گا اور تمہیں اسی طریقے سے دوسرے لوگ گسل دیں گے دوسرے لوگ تمہیں کندوں کا سہارا دے کر قبرستان لائیں گے اور اسی طریقے سے تمہیں بھی قبر کے اندر ڈال دیا جائے گے جیسے اس آدمی کو ڈالا جا رہا ہے آج ہماری کیا حالت ہے قبرستانوں میں آپ دیکھیں گے کچھ لوگ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے کچھ لوگ وہاں پر بھی وارشپ اٹھ فیس بک کرتے نظر آتے ہیں اور آج تو نوجوانوں میں عجیب نشا سیلفی کا چڑھا ہوا ہے وہاں تم مردے کے ساتھ یہ مردے کے قدم میت کے گھر والوں کے ساتھ سیلفی یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے آخرین نے کون سا گناہ کر لیا کتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دل کو اس قدر لوگ کیا ہوا ہے کہ کچھ احساس کا جذبہ ہی نہیں رہ گیا احساس کا مادہ ہی باقی نہیں بچا اس گناہ سے توبہ کرو جس گناہ نے تمہارے دل کو لوگ کر دیا ہے اگر اس ماہ مقدس یہ آخری عشرے میں خصوصاً تاقرہ تمہیں جاک کر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی اور دل کو لوگ جو کر دیا اللہ نے اور اللہ سے نہیں کھلوایا تو یاد رکھو یہ دل اتنا سخت ہو جائے گا اتنا سخت ہو جائے گا کہ اس کی چابی پھر کھوجنے پر تلاش کرنے پر بھی ملنے والی نہیں ہے یا اخوانی آئی میرے صحابہ آئی میرے دوستوں آئی میرے بھائیوں دیکھو یہ قبر ہے آئی قبرستان میں کیا نہیں ہو رہا ہے کچھ بدنصیب ایسے بھی مل جائیں گے جو ہستے ہوئے نظر آئیں گے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ قبرستان ہے یہاں عبرت حاضل کرنے کا مقام ہے آج ہم نے تماشا گاہ قبرستان کو بھی بنایا ہوا ہے وہاں بھی لوگ دوستوں یاروں کے ساتھ ہنسی مزاک کرتے نظر آتے ہیں وہاں بھی وہاں بھی تھاکے لگاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے وہاں بھی کھل کھلاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے یہ کیسی کیفیت ہے یہ کیسا ماجرہ ہے ہمارا دل اللہ کے ڈر سے کس قدر کھالی ہو چکا ہے اگر قبر کی قبر کے اندر بوسیدہ حدیاں دیکھ کر بھی ہمارے دل نہ دہلے ہماری دلوں کی دنیا نہ بدلی اگر قبر کی تاریخی دیکھ کر اس کی تنہائیات کر کے بھی اگر ہماری دنیاوی زندگی میں اگر ہمارے اندر کوئی چینجیور بدلاو نہیں آیا تو اللہ کی قسم میری نگاہ میں تو کوئی دوسری تیسری چیز نظر نہیں آتی جہاں سے ہمیں امید کی کوئی کرن نظر آ رہی ہے قبرستان جیتی جگہ جو عبرت کی جگہ ہے جہاں سے ایک بندے کو عبرت پکڑنا چاہیے بعض اصلاف کے بارے میں آتا ہے جب وہ سیدھا ہڈیوں کو دیکھتے تھے ہڈیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگتے تھے اے ہڈیوں کل تُو میری طرح تھی اور ایک دن میں تیری طرح ہو جاؤں گا کسی کو احساس ہے کسی کو اپنے مرنے کی فکر ہوتی ہے جب تم قبرستان جاتے ہو کتنے لوگ اپنے عیزہ و آقارب کی قبریں بھی دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں اسی طرح وہ رہا کرتے تھے لیکن وہ چلے گئے اس کا نام و نشاہ مٹ گیا پھر بھی اس کا بھی احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو ہو چکا ہے باتیں بہت ساری ہیں لیکن اگر اللہ کا در اگر پوری راز پورا پورا دن تقریر اس سنانے کے بعد بھی پائدہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں پھر بولنا بیکار ہے کہنا بیکار ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ نے جو ہمیں موقع انعیت فرمایا اس کو غلیمت چھانو یہ مبارک مہینہ بڑا قمدی مہینہ ہے صحابہ اکرام اگلا رہ دوزار پانے کے لیے ایک سال پہلے سے ہی دعا کیا کرتے تھے اللہ نے تمہیں توفیز دی اسی لئے اللہ نے حکم دیا جو ماہ رمضان کو پائے فلیسن کو وروزی سے رہے اور اللہ کے رسول نے عمل کر کے باز حابتہ دکھایا ہے کیا کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے دیلتیں ہیں کیا مقام ہے اللہ اور اس عشرے میں تو لا حضر آدمی کو دل و جان سے لگ جانا چاہیے مارکٹنگ چھوڑ کر داری کے کاموں کو چھوڑ کر سابسائٹ کر دینا چاہیے ارے دو چار دن کا مہمان اس پر فائدہ اٹھالو اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی بخشت والی راتوں میں آخری عشرے میں نمازیں پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے دعائیں کر کے اللہ سے رو رو کر کے تو ہم سے بڑا بدنصیب پھر نہیں ہوگا اور کیا پتا کہ ہم پھر دوبارہ رمضان اگلا پائیں یا نہ پائیں کیا ہمیں آخری عشرہ ملے نہ ملے زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں میں نے کل رات میں نے حدیث بیان کی حضرت عبداللہ ابھی عمر جیسے دلیر اور سجا صحابہ کہا کرتے تھے اذا امسیتا فلاتن تغیری صباح جب تم شام کرلو تو صبح کا انتظار نہ کرنا و اذا اصبحتا فلاتن تغیری المسا اور جب تم صبح کرلو تو شام کا انتظار مت کرنا کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم اگلا رمضان پائیں گے اسی لئے جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے وہ غوئے گلگلائے آنسو بھائے اللہ کی قسم ایک قطرہ کے آنکھوں سے نکلا ہوا خواب کو جانے کے لئے جہنم میں کافی ہو جائے اللہ تعالی ہمیں صحیح سے عطا فرمائے کہ اللہ اپنا ڈر ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے اللہ ہم تیرے ڈر سے روئے ہیں تیرے خوف سے آنسو بھائے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اپنے گناہوں کی پوٹلی تیرے سامنے رکھے آمین تقبل یا رب العالم و آخر داما الحمدللہ رب العالم بارک اللہ لنا و لكم في القرآن ادھیم و نفعانا و ایاكم بالآیات و ذکر لحكم انہو تاالا اللہ و ملک و راو فرد اللہ د probably رب العالم لڑا سون رڑا سلا رڑا سلا رڑا سلا رڑا سلا رڑا سلیですね ميد ، لا رڑا سلا رڑا ساول تا بڑا سрейل إسمان باورد لوڑا سلا رڑا سلا رڑا ساولا زادami موسیقا اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد وعلى آل ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید اباد اللہ نحمدكم واللہ ان اللہ يمر بالاقل والعنسان وان يتائید القربہ وینحان الفاشار والمنکر والبق یعیدكم نعلكم تذکرون